میں زویا آفرین ارخ زوئی پتا محمد قادر عالم گھر گوگوڑی وارڈ نمبر چھے کی رہنے والی میں انیس کمائن سے پیار کرتی سی اور سادھی بھی کرنا چاہتی تھی ہم دونوں والک ہیں اسی لئے ہم دونوں نے سادھی کر گئی یہ نہ تو ہمیں اپہرن کر کے لائے ہیں نہ کوئی جوڑ جوڑ دستی سی بلکہ ہم خود اپنے مرجی سے اس کے ساتھ آئے ہیں اس میں نہ ان کا کوئی غلطی نہ ان کے پریوار والوں کا اگر پھر بھی اس کے پریوار والوں کو کچھ بھی ہوتا ہے کسی طرح کی سنکر آتی ہے تو اس کا ذمہ دن میری پریوار والے خود ہی ہوں میں نرگیس خاتون پوتری عبدین انساری گرام پوشٹ ہندوکر جیلہ دیوریہ کی نیواسی ہوں میرے ہزبینڈ ہرکیس یادو جی پوتر رامچندر یادو جی گرام پوشٹ ہندوکر جیلہ دیوریہ کی نیواسی ہیں ہم دونوں لوگ بھاگ کے سادھی کر چکے ہیں یہ میرے ساتھ کوئی جو رجبرجستی نہیں کی ہے ہم خود سے اپنے مرجی سے ان کے ساتھ بھاگ کے آئی ہوں اور سادھی کر لی ہوں ابھی تک کی ہماری اطلاع کے مطالب پانچ ہزار مسلمان لڑکیاں ہندووں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں ہندووں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرن پریبرجن کر چکی ہیں اور ان میں سے کچھ بیٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے دیندار مانے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی ان کو دل میں ایمان ان کو نہیں سمجھایا ان کو اسکول کالیج بھیج دیا ان کو موبائل دے دیا اور وہ دوستیاں کر رہی ہیں اور ادھر دوسری طرف پوری سادش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کو فساؤ ان کے دھرم کا ناش کرو اور چند مہینے ان سے مزے لے کر ان کو لیمو کے چھلکے کی طرح پھینک دو اگر ہم نے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جہاں ہم ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے اپنے آپی حالے کمجور ہو جائیں گے ٹھیک ہے پولیس کو بولنا چاہیے میں مسلم نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کو پکڑ کے ان کو مارنا یا ان کو گالی دینا بری بات ہے جو بیٹھ کے جا رہی ہے اس کو آپ روکیں اس کو بولیں آپ کہ ہم برخہ اتار دو آپ بیٹھ کے جاؤ آپ مسلمان ہیں کچھ بھی ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن برخہ پیننے سے ہماری جذبات مجروح ہو رہے ہیں چونکہ 99% ہماری ماں اور بہنیں برخہ پینتی ہیں ہجاب کرتی ہیں اسلام کا ایک جذب ہے بغر برخے کے تو ہم لوگ بننا ہو رہے ہیں 99% مسلم خواتین شک کی نظر سے دیکھی جائیں گے کہ اس کے اندر شریف کونے خراب کونے آورہ کونے پروسٹریٹٹ کونے تو یہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو وہ عورتیں آپ خالی اٹھائیے نوجوان اگر روکے ہیں آپ ان کو تو روکے پوچھے کہ کیوں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا آپ کا نخاب اتاریے ان کے چہرے کا ویڈیو لے لیجئے ان کو بولیے کہ آپ برخہ اتار دیجئے پلیس ان سے گزاریش کیجئے آپ برخہ اتار دیجئے بیٹھ کے جائیے برخے کو پرسمیہ تھیلی میں رکھ لیجئے اتنا ہی کوئی خانون کو ہاتھ میں مت لیجئے برخہ اتار کے جائیے اتنا ہمیں پتا چلا ہم نے اپنے کارے کرتا ہوں کو سوچنا دی وہ آئے اتنے وہ آئے کہ تحصیل سے نکل چکے تھے تو ہم نے ان کا پیچھا کرتا ہے یہاں مولا پٹی والا میں ربیداز مندر کے پیچھے ہم ان لوگوں کو پکڑا ہے اب ان سے صرف اتنا پوچھا ہے ان کا نام جا اور اگلی پوچھتا ہے پولیس کے سامنے ہوگی اسپیکٹرز آپ کو نام پنکی بتا ہے اور نام انہوں نے بتایا پنکی پنکی اچھا اور دیکھیں آپ پورکہ پہنے ٹھیک کیا ماملہ ہے کیا نام ہے آپ کا پنکی نام ہے پنکی نام ہے پتا آپ کے پاپا کا نام رامانان کہاں کی رہنے والی ہیں بجنور کی بجنور کے کون سا گاؤں ہے پیروپر بجنور یا کہاں کے دارنگرگنس کی آپ رہنے والی تو کس طرح سے آپ کا کیا ماملہ کیسے آئیتی ہیں سادھی کری ہیں پانچ مہینے آپ کو ہو چکے ہیں اس کا نام کیا کس کے ساتھ سادھی کری راشد راشد کہاں کے رہنے والے ہیں کانٹ کے رہنے والے ہیں کانٹ کے رہنے والے ہیں اچھا ایسا آپ نے اپنی اچھا سے کری آپ کے پاپا یا گارجن کو پتا ہے اس چیز کا پتا ہے اپنی مرڈی سے کری ہوں بالی کو 22 سال پہ اچھا آپ بالی ہیں آپ نے سویم اچھا سے جو ہے یہ کہاں کرا تھا آپ نے کار تحسل میں کہاں کہاں کیا کیا ہے اس مقام ہے دھرمانتران ہے اب یہ مہینلے پہلے پرمیشن ڈی ایمز آپ سے لینے پڑے گی کانون پڑا جو بڑا یہ تم جا زو کیلی بنانا پڑا ہے ڈی امز آپ سے پرمیشن لیا ہے دھرمانتران کی یہ میں سوی کو بات اخبار ہے اپنی بات 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 بات